جب بھی بات ہوتی ہے بطور پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی تو ناکی دین یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا تھا وہ اسے توڑنا بھی جانتے ہیں سو آج جس طرح سے استفعہ آیا اور اس کے بعد سے جو خبریں ہم سن رہے ہیں فورڈ بلوکی سو جو تنگ دیٹ پارٹی is over فور پاکستان تحریک انصاف دیکھیں پہلی بات تو میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ کل جو اسلام آباد میں ایک غیر قانونی اجتماع ہوا جس کی اجازت نہیں لی گئی اب تک اس کے حوالے سے کیا قانونی کاروائی کی گئی ہے کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی اور وہاں پہ جو مناظر تھے وہ سب نے دیکھا کہ جس طریقے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ان کی موجودگی میں وہاں پہ حکومتی اتحاد نے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو تقریریں کی ان کے ورکرز بھی وہاں پہ موجود تھے کیا کوئی ایک بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ کوئی مقدمہ درجوع کوئی قانونی کاروائی ہوئی تو جب آپ کی اپنی مورل پوزیشن یہ ہو اور مورل سٹینڈنگ یہ ہو کہ آپ آئین اور قانون کی درجیاں اڑاتے ہوئے ریڈ زون کے اندر حکومت جو ہے وہ خود جہا کے چڑھائی کر دے تو وہ باقی کس کے خلاف کیا کروائی کریں گے جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ایم اینے ان سے الگ ہوئے ہیں تو مجھے تو آج پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ یہ کوئی ایم اینے تھے بھی پاکستان تحریک انصاف کے وہ اتنے کوئی پہلے فرسٹ ایئر کی قیادت میں تو نہیں آتے لیکن اگر کوئی فرسٹ ایئر کی قیادت سے بھی چلا جائے تو جانگیر ترین سے کوئی بڑا ہے علیم خان سے کوئی بڑا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں یہ کتابیں چینج کرنے کی ضرورت ہے وقت چینج ہو چکا ہے اس طرح کچھ بھی آپ تبدیل نہیں کریں گے آپ آدھی سے سیادہ جو جماعت ہے نا پارلیمانی ان کو کہیں کہ جناب آپ امران خان کو چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں گے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہی حالت پیپلز پارٹی کی ہے یہی حالت نون لیگ کی ہے یہاں پہ سیاسی جو جماعتیں ہیں نا وہ یا خان صاحب ہیں یا شریف خاندان ہے یا بھٹو خاندان ہے یہاں کوئی برطانیہ کی طرز کی یا سکینڈینیویا کی طرز کی سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے نا ہم اپنے لیے جو ہے نا ایک طرح سے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس طریقے سے چیزوں کو منیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح چیزیں آپ منیج نہیں ہوتی ہیں اور جس طرح آج پارلیمنٹ کے توہین کے حوالے سے قانون بتایا جا رہا ہے کہ لایا گیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کب امپلیمنٹیشن شروع ہوگی تو عوامی شعور کی توہین کے حوالے سے بھی میرے خیال میں کوئی قانون ہونا چاہیے جس طرح کل یہاں پہ میں نے پہلے عرض کی کہ جو کچھ ہوتا رہا اسلام آباد میں ریڈ زون میں اور حکومتی سب پرستی میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی آسو گیس کا گولہ نہیں چلا بلکہ یہاں تک فوٹیجز غیر آئیں کہ جہاں پہ وہ ورکر جو ہیں وہ پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو آپ کتنی توہین کریں گے عوامی شعور کی خدارہ سیاسی ایکٹیویٹی کی طرف چیزوں کو لے کے ہیں اور چھوٹی سی چیز جو گڈ ٹو سی ایو پہ بڑی بڑا ان کو ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرسیڈیز پہ بھی بڑا ایشو ہے کہ وہ خان صاحب ملزم تھے اور وہ مرسیڈیز پہ آئے یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو عدالتوں کو مطلوب مفرور ملزمان تھے وہ وزیراعظم کے تیارے پہ بیٹھ کے آئے وہ وزیراعظم کے سرکاری پروٹوکول میں ان کے صاحبزادے گے اسلامباد ہائی کوٹ میں تو یہ تو ایک دم سے دیکھیں نا یہاں پہ اس وقت ہو رہا یہ ہے کہ جو ہی عمران خان کی بات آتی ہے ہماری سیاست سکینڈینیویا میں چلی جاتی ہے جب دوسری طرف آتے ہیں تو ہماری سیاست کا جو میار ہے وہ اس کا جوگو سلاوی اور سومالیہ پہنچ جاتا ہے تو ایسے نہ کریں اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ہاں جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے آپ سیاست کریں ہر کوئی اپنی اپنی سیاست کریں اور دوسرا وہ کل بھی ہم نے بڑی پرشانی کا اعزار کیا تھا کہ وہ ہیکر انکل جو ہیں وہ آڈیو والے انکل ان کل تو کوئی آڈیو نہیں ملی آج کسی جج صاحب کی سنائے آڈیو آگئی ہے تو وہ بھی جو ہے ایک نئی چیز بھی سامنے آگئی ہے تو یہی ہے مبینہ طور پر جج زفر ایک بار ان کی آڈیو ہے وہ کسی فرنڈ سے شاید بات کر رہی ہے پریشانی کا تذکرہ دباؤ کا تذکرہ تو وہ جو ہیکر انکل ہے نا جی جی ویسے تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہیکر انکل کسی دن نا اپنی بیگم کی آڈیو کو یہ ٹیپ کریں نا یقین کیجئے ان کے بھی عمران خان کے متعلق ایسی خیال آتا ہوں گے ہاں ایوریتنگ اس پیر لاب ان بوار اتر یہ نا اوکے آڈیوز آپ کی بھی وہ لی کر دیں آپ اتنا انہیں یاد کرتے ہیں تھوڑا یاد کیا کریں وہ شیر آئی جاتا ہے نا وہ ایک کر رہے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹوٹل پہ ہوتے ہیں عمران خان صاحب کیا فرما رہے ہیں چنگیز خان کی مثال دے کر کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں میر جعفر میر صادق کے حوالے سے بھی بیانیاں بہت بار چینج ہوا ان کا اب کی بار چنگیز خان وہ کس کو کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں مجھے تو قریب ترین رانہ صاحبی نظر آ رہے ہیں رانہ صنعولہ یا رانہ مبشر رانہ مبشر صاحب جی یہ تو لائٹر نوٹ پہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں دیکھیں جو چنگیز خان ہے وہ اس کو تاریخ نے جج کیا اس کا جو دور تھا اس میں اس کو کسی نے جج نہیں کیا جو آپ کا دور ہوتا ہے اگر آپ اس وقت دور دیکھ لیں پنجاب کے اندر آپ محسن نکوی کا دور دیکھیں میں نے جس بھی شخص سے محسن نکوی صاحب کے حوالے سے پوچھا ہے میں ذاتی طور پر ان کو نہیں جانتا اس شخص نے ان کی تعریف کیا انہوں نے کہا کہ انتہائی نفیس انسان ہیں اپنے امپلوئیز کا بھی خیال رکھتے ہیں بڑے اچھے انسان ہیں لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو ان کا جو حلکہ احباب ہے ان سے پوچھ کے نہیں لکھی جائے گی تاریخ جب لکھی جائے گی تو بتایا جائے گا کہ محسن نکوی صاحب کا جو دور تھا وہاں پہ خواتین کو پنجاب کی پولیس بالوں سے پکڑ کے کھینچتی تھی پنجاب کی پولیس لوگوں کی گاڑیاں سڑکوں پہ توڑتی تھی لوگوں کے گھروں میں گستی تھی پرویز علیہ صاحب کے گھر جو کچھ ہوا عمران خان صاحب کے گھر پہ جو کچھ ہوا اور اسی طرح ان کا جو دور حکومت تھا وہ اتنا ناکام تھا انتظامی طور پہ کہ ہمارے ملک کے ایک احساس ادارے کے اتنے سینئر افسر کے گھر پہ حملہ ہو گیا اور لاہور کی انتظامیاں سوئی رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چار کلومیٹر چل کے لوگ وہاں پہ پہ پہنچ گئے تو سی سی پیو کدھر تھے آئی جی کدھر تھے چیف سیکٹری صاحب کدھر تھے ایس پی جو لیول کے افسران کدھر تھے یہ کیسے ممکن ہو گیا یہ سب کچھ یہ سب کچھ جو ہے محسن نکوی صاحب کے دور میں ہوا تو تاریخ جج کرتی ہے ان ساری چیزوں سے وہ آ کے جو مرضی اس وقت کہتے رہے یا حکومت جو مرضی بیانیاں لیتی رہی تو جو اس دور کا چنگیز خان ہے وہ جناب ہو سکتا ہے آج سے پانچ سال بعد دس سال بعد سو سال بعد جو لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس لئے کہ سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد جو لوگ آئیں گے انہوں نے زمین نہیں کھودنی انہوں نے ڈیجیٹل آرکائیوز میں دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیں گے کہ اس دور میں یہاں پہ کیا ہو رہا تھا کس کا کیا کردار تھا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ کس کا کیا کردار ہے کون کیا ہے اتردامن بچا گئے آپ بہت خوبصورتی سہم وہ سے نکوی صاحب تک آ گیا نہیں نہیں آپ نے بھی بہت ہاتھ دیا آپ نے بھی ایشہ پتا آپ کو بھی ہے کہ عمران صاحب کس کو کہہ رہے ہیں یہ آپ اتر صاحب کی حسین اگر واقعی سمجھنا ہے تو ہمیں چنگیز خان صاحب کو پڑنا پڑے گا ان کی ہیسٹری پڑنا پڑے گی